اسلام علیکم پنجاب کوکنگ سیکریٹ میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ مزے کے سنیک کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ پہلی بار دیکھو گئے ایوننگ سنیک ہے ٹی ٹائم کے ساتھ آپ انجوائی کر سکتے ہو بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہو بہت زیادہ یہ مزے کے لگتے ہیں بہت ہی کیک اینڈ ایزی بن جاتے ہیں پانچ منٹ کے اندر آپ لوگ یہ بنا سکتے ہو انجوائی کر سکتے ہو تو چلے ریسپی دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے مجھے چاہیے ایک کب میدہ وہ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے آدھا ٹیبل سپون جو ہے کرشٹ ریڈ چیلی پاورڈر ایک کھانے کا چمچ جائے گا ادھرک لسن کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ چائے والا جائے گا چاہٹ مسالہ آدھا کھانے کا چمچ میں نے ڈال دیا ہے سالٹ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میک سرب ہے میرے پاس ایک کھانے کا چمچ وہ ایڈ کر دیں گے دو کھانے کے چمچ میں اس کے اندر گئی ڈال دوں گی پانی ہم لوگ نہیں لینا ہے نارمل پانی ہے روم ٹمپریچر والا کوئی تھنڈا یا گرم نہیں ہے لیکن سب سے پہلے ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے مسل کے تو ہم نے اس کے بائنڈ نہیں کر لینا ہے کہ اچھے سے ایک گئی جو ہے وہ اس کے اندر ابزورب ہو جائے اس طرح سے مٹھی سی بننی لگ جائے تو سمجھ لیں ہمارا جو میدہ ہے وہ ریڈی ہے پانی ڈال لیں کے لیے تو اب میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کروں گی بہت زیادہ آپ لوگ نے ایک ہی دفعہ میں نہیں ڈال دینا تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس طرح سے اسے گونتے جائیں گے جتنا اچھا ہماراٹہ گوندے گا اتنی ہی زیادہ جو ہیں وہ ہمارے سنیک اچھے بنیں گے پھولے ہوئے بنیں گے مزے کے بنیں گے تو ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر بیکنگ پاودر ڈال دوں گی اس ٹائم پہ بہت ہی مزے کہ یہ لگتے ہیں سنیک آپ ٹی ٹائم کے لئے بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ ایک وی کے لئے اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں ایئر ٹائٹ کنٹینر کے اندر بچوں گے لانچ باکس میں دے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اسے اچھے سے گوند لینا ہے اس کی کوٹلیاں ختم ہونے تک بلکل ملائم سا سوفٹ سا اس کا ٹیکچر نہ آجائے اتنی دے تک ہم نے اسے گوندنا ہے تو اب میں اسے نا شیلک پہ رہ کے تو گوند لوں گی اچھے سے مسل کے کیونکہ بول کے اندر اس سے وہ صحیح سے مسلہ نہیں جا رہا تھا اس طرح ہتھیلی کی مدد سے ہم لوگ نے اسے مسل نہ ہے تو اسی ٹائم پہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں انسی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹی کوئشن سب سے پہلے مل سکے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں ویڈیو اچھی لگے تو فرینز کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں میں ویڈیو کی کٹنگ میں نے اس لیے نہیں کی تاکہ آپ لوگ کو میں پورا سمجھا سکوں کہ کس طرح سے آپ لوگ نے آٹا جو ہے اس کا گوندنا ہے کتنا سوفٹ ہونا چاہیے کس طرح کا ہونا چاہیے کتنا ملائم ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا سمودھ سا پیڑا جو ہے بن کر ریڈی ہے تو اب میں اسے ایک بول میں رکھ دوں گی اور اسے ریسٹ دیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں اتنا نرم ہمیں چاہیے اس سے زیادہ سخت جو ہے وہ ہم نے نہیں گوننا نہ اسے زیادہ نرم گوننا ہے تو دس منٹ میں نے اسے رکھ دیا ہے دس سے پندرہ منٹ رکھنے کے بعد یہ دو ہماری بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے بیل لیں گے اس کے اوپر جو ہے ہمیں خوشک آٹا لگا لوں گی میدہ خوشک لگا لوں گی یہ میدہ سپرنکل کر لیں گے اور ہم نے اسے بیل لینا ہے بیلن کی مدد سے نارمل روٹی بنانی ہے بہت زیادہ موٹی بھی نہیں بنانی ہے بہت زیادہ باریک بھی نہیں بنانی ہم نے ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی میں نے بڑھائی ہے تاکہ آپ لوگ کو پورا سمجھا بھی سکوں نظر بھی آ جائے اور آپ لوگ کا ٹائم بھی نہ ویسٹ ہو تو یہ روٹی ماری بن کر ریڈی ہے تھوڑا لمبائی میں میں نے اسے بیلا ہے تو سائیڈوں سے ہم اس کے کنارے چانوں طرف سے اتار دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی مٹائی دیکھیں اتنی مٹائی ہمیں چاہیے تو اب میں سینٹر پہ کٹ لگاؤں گی آپ لوگ کوئی بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں لیکن میں یہ والی شیپ دے رہی ہوں یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اس شیپ میں سنیک اس طرح سے ایک انچ کے فاصلے پہ ہم لوگ کٹ لگا دیں گے اسی طرح سارے کٹ لگا لینے ہیں ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے کہ کیسے آپ لوگ نے اس کی فائنگ کرنی ہے کہ آپ لوگ کے بلکل پرفیکٹ بنیں تو دوسری سائیڈ پہ میں نے آئل کو فری ہٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ میں نے کٹنگ بورڈ پہ سارے سنیک جو ہیں وہ کٹنگ بورڈ پہ میں نے رکھ لیے ہیں اور یہ کے کر کے میں اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی اس طرح سے آپ لوگ نے ڈالنا ہے کہ اندر جاتے ہی ڈپ ہو جائے آئل کے اندر یہ دیکھیں کتنے پھولے پھولے سے بن رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی سیم اسی طرح میری ریسپی کو فولو کروکے تو آپ لوگ کے سنیک بھی اسی طرح ریڈی ہوں گے بہت زیادہ یہ مزے کے لگتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ ہیں کھانے میں بھی اور لوگ وائز میں بھی بہت دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں ان کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا لائٹ گولڈن سا کلر آنے تک ہم نے اسے کوک کرنا ہے آنچ ہم نے میڈیم رکھنی ہے بہت زیادہ تیز نہیں کرنی تو اسی طرح میں سارے نکال لوں گی یہ بھی ہو گیا ہے تو اسی طرح میں ساری جو ہے وہ فرائی کرنے کے بعد نکال لوں گی سارے میں نے نکال لیے ہیں اینڈ پہ جو میں نے اس کے کنارے اتارے تھے اس کی بھی میں نے روٹی بیل کے تو وہ بھی میں نے نکال لیے اسے میں نے ویسٹ نہیں کیا تو آپ لوگ بھی اسی طرح کیجئے گا جو کنارے اتارے ہیں تو اس کی ایسے روٹی بنا کے تو وہ بھی بیل لیں ریسپی اچھی لگے تو فرینز کے ساتھ اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو اسے بھی اسی طرح میں فرائی کر لوں گی فرائی ہو گئی ہے اسے بھی ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے مزے کے سنیکس جو ہیں ہم بن کر ریڈی ہیں یہ دیکھیں اوپر سے بلکل خستہ ہے اندر سے ہلکے سے سوفٹ ہیں بہت ہی زیادہ ان کی جو لک ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے کھانے میں بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اور اسی دعا کے ساتھ کہ خوش رہیے اپنا خیار رکھئے اپنے سہر لیٹی لوگوں کا خیار رکھئے اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی